اسلام علیکم آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں آج میں ڈسکس کروں گا کیسے ہم اپنے ڈاکومنٹس کو دبائی ایمبیسی سے ویریفائی کرواتے ہیں تو آپ کی انفرومیشن کے لیے عرض ہے کہ جہری آفیس ڈیفرنٹ سٹیز میں ہوتا ہے آپ کو خود دبائی ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنی سیٹی کے جہری آفیس چلے جائیں وہاں جا کے اپنے ڈاکومنٹس کو دبائی ایمبیسی سے ویریفائی کروا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک ریسیٹ ہوتی ہے جو آپ کو جہری آفیس میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے پر دے دی جاتی ہے اور یہ ریسیٹ اگر آپ نے بائی ہینڈ آپ کے پاس لے کے گئے ہیں اور آپ نے اس کو آپ سارا پروسس کروا رہے ہیں تو آپ کے نو ہزار چار سو روپے لگیں گے جو کہ اس ریسیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو رائٹ کارنر پر لکھا ہوا ہے اور اگر آپ یہ کوریئر کرنا مانا چاہ رہے ہیں سارا پروسس تو اس کیس میں آپ کے پھر بارہ ہزار پانچ سو روپے لگیں گے سو نیکس سلائٹ پر جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا پروسیت جیری آفیس کا ڈگری ویریفائی کروانے کے لیے کیا ہوتا ہے سو فرسٹ آف آل جیری آفیس آلموسٹ ہر ایک شہر میں ہوتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس اوریجنل جو آخری آپ کا ہائیسٹ ڈگری ہے وہاں لے کے چلے جائیں اور وہ آپ کی ڈگری کو دبائی امبیسی اسلام آباد سے ویریفائی کروائیں گے فیس میں آپ کو بتا دیے نو ہزار چار سو سادی اور دو ہزار بارہ ہزار پانچ سو آپ کی کوریئر کے کیس میں ہے وہ آپ سے آپ کی اوریجنل ڈگری لیں گے ایک سین ایسی کی آپ کی کاپی لی جائے گی اور آپ کے پاسپورٹ کے فرنٹ پیج جو ہے اس کی کلر کاپی چاہیے ہوگی جیری آفیس کی فیصلہ بات کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ آپ کو پنہ دن کا ٹائم دیں گے پنہ دن کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آپ کو کال اور ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کی ڈگری ویٹسٹ ہو کے آ چکی ہے دبائی ایم بیسی سے آپ آکے ریسیف کر لیں اور جب ریسیف کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ہر صورت اپنے ساتھ جیری آفیس کی ریسیٹ بھی لے کے جانے پڑے گی سو یہ آج کی ساری ویڈیو تھی جس میں میں آپ نے آپ کو انفرمیشن دی کہ ہم جیری آفیس سے کیسے دبائی ایم بیسی کے لیے اپنے جو داکومنٹ ہیں اس کو اٹسٹ کروا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا کوئی بھی کسٹنز ہیں آپ کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے وٹس ایپ پہ کال یور سمس کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم